بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب بیورٹ سمید ہے جی آپ سب دیکھنے والے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دعا ہے جی اللہ پاک آپ کی تمام دلیوں را دنے خواہشات قبول اور منزول فرمائے بیلکم ٹو مائے چینل مریم ناز بلوگ بلوگا کر رہے ہیں آغاز تقریباً صبح کے تقریباً ساڑھے آٹھ ہو چکے میں نے سفائیاں بھی کر لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے کپڑے بھی دو لی ہیں خود بھی شاور لے لی ہیں سپس کو اور بچوں کو بھی شاور ایک دفع تلا دیا اور ان کو نرم نرم ہی کپڑے پہنائے ہیں کہ آج بہت کڑک دھوپ لگی ہوئی ہے بچوں کو گرمی مسلس نو آؤ ان کو بہت زیادہ وہ گرمی دانے ہوتے نہ وہ نکل آتے ہیں تو خیر بچے شاور لے کے اپنے کپڑے پہن کے اوپر جا چکے ہیں اب میں جا رہی ہوں اور بناتی ہوں ناشتہ ناشتہ کریں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے جس دن سے ہزبن کی دوسری ڈیوٹیاں شکریہ ہوئی ہے تب سے میری بھی ڈیوٹیم بڑی خراب ہو گئی ہے چلیں خیر پھرے دنوں کی بات ہے پھر سے ڈیوٹیاں چینج ہو جائیں گی اللہ خیر رکھے خیر خریت سے محروم بجھریں اور چلتے ہیں جی اوپر اور بناتے ہیں ناشتہ یہ بڑا سو بھی کام ہے ناشتہ بنانا کیس چلا جاتے ہیں بڑا سو بھی ٹائم کو ہمیں در ادر نہیں کر سکتے ہیں جگر ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اس سے میری مسلم جائل ہوتی ہے یہ پیچھے کے مسک کو آپ نے اگنور کرنا ہے کیونکہ یہ مسکر نہیں یہ کپڑے آئیرن کیے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی بابا کی شرٹ پڑی ہوئی ہے صحیح کرنے والی ہے اور ساتھ میں باقی سارے کپڑے ہیں نہیں کیا بڑا تو بینا بڑا کھاتی ہے آپ تو پڑا کھاتے ہو اور وہ آج نا مجھ سے بنا بڑا اچھے جی یہ جو لڑائی اوری تھی نا روحان ہے مت کی یہ پڑا کی اوری تھی کہ بڑا کیوں ب sought دراصر میں بات یہ تھی کہ بلکل فریش گوندا ہوا تھا اور گوندے ہوئے آٹے کی ایک تو مجھ سے روٹی بلکل صحیح نہیں پہتی ہے جو تازہ آٹہ گوندا ہو تو اس نے تھوڑا کا پڑا بڑا بڑا اس کا تو وہ ارگولا ڈال کے بٹھا ہوا تھا کہ میرا پراتھا بڑا کیوں ہے اور بینہ کی بڑا چھوٹی کیوں ہے حالانکہ وہ بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے بچہ نا اس کو خیر سپائی ان کی پپوں نے صبح کر لی ہوئی تھی لیکن بات میں پھرنا یہ بچوں نے چائے وغیرہ گرائی تھی تو میں نے کہا جنہیں ایک دفعہ سب تر دوبارہ سے نہ بوچھا لگا دیا جائے اس سے نہ گھر ساف رہتا ہے آج کل دراصل وہ برسات کا بڑا خلاب سا موسم ہے تو وہ سفیدی ہیں وغیرہ جو ہے نا وہ جو مرضی آپ نے جس طرح مرضی آپ نے کیوں وہ ضرور دوترتی ہیں تو وہ بڑا مسکریٹ کرتی ہیں تو خیر اس کے بعد میں نیچے آئی ہوں تو یہ ہزبن کے میں نے کرنے تھے کپڑے پریس جو کہ میں نے صبح ہاتھوں سے واش کیے تھے یہ سوک گئے ہوئے تھے یہ مطلب کہ جسے کہتے ہیں سلے سلے تھے تو پھر یہ آئیرن بڑے اچھے ہو جاتے ہیں کوئی زیادہ محلت اور سٹرگل تو بلکل نہیں کرنی پڑتی ہے ورنہ تو آپ کو بس جو مرضی کر لیں آپ سے اس طرح کی اس طرح صحیح سے نہیں ہوگی یہ بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں پھر یہ کپڑے پریس کرنے کے بعد میں نے بچوں کی یہ دیکھے مہنور کی نا یہ اس نے ادھے رہے ہوئے تھے کپڑے پھارے ہوئے تھے بلکہ اتنے موٹے سواہ کیے ہوئے تھے میں نے کہا چھرے تھوڑی سی سلہیاں لگا لیں یہ گرمیاں گزری جائیں ان کپڑوں سے تو بیٹا رہی ہے پھر جو میں اندر آئی ہوں تو انہوں نے سائی ٹیبل کو سار ایک اپنا پتہ نہیں کیا ہوا تھا میں نے کہا چھرے جی ان کو یہاں سے لے کے پہنچیں مجھے یہ بلکل اچھے نہیں لگ رہی گا یہاں پہ باگ جائیں کھلونیاں اپنے لے کے اپنے لگ پڑے تھے اتنے میں میں اوپر آئی ہوں تو بس موسم آپ کو ہی دے گئے میں بس اسی طرح کا تھا اور تیز کبھی دھوپ نکلاتی تھی کبھی جھاڑ ہو جاتا تھا بادل بہت زیادہ ہوں میں ہے مگر بارش کا کوئی نامو نشان نہیں ہے اچھا بھی گیس نہیں آیا تو میں نے یہ چیزیں زبور اڑی کر لی ہیں ہنگیا رکھنے کے لیے ہنگیا کی ہم نے تیاری کر لی ہے بس اب گیس کا انتظار ہے پیچھے ہیں تھنڈا تھنڈا پانی بیٹھ کر رہی ہوں نا کے تیز سی بارش اور بارش میں نہ آئیں یقین کریں وہ زن کی تیز بارش ہی نہیں ہو رہی ہمارے جانت برکل نہیں ہو رہی اور یہ بنانی تھی متن اور آلو کا شوربہ ٹھیک ہے یہ اس کی ساری میں نے میکنگ شیکنگ کر لی اگر آپ بھی اس طرح سے نمک مرش میں سارے سارے ڈال کے رکھیں گے نا اس کو بنائی سے پہلے ہی تو یقین کریں اس کے اندر تک نمک مرش پڑے مزے کی جاتی ہے اور اس کے لیے آپ جتنا گوشت کو بھونیں گے نا اتنا ہی آپ کے گوشت کا ذائق آئے گے اس میں بنائی بہت زیادہ ضرورت ہے اچھی ہوتی ہے جی دل سے کرنی پڑتی ہے اگر ہر بندہ ہی دل سے کرتا ہے اور پھر جی یہ صبح صبح نا امی نے بنائی ہوئی تھی کھچری مونگ دال کی تو میں نے دوپہر میں وہ ہی لے لی ابھی میں آگے چل کے آپ کو نظر آئے گی اس کے ساتھ ہوئی سے میں نے اچھار لے لیا تو پھر میں نے مزے سے اس کو بے بیٹ کے کھا پی لیا تھا اور یہ جو تھا نا شوربہ بھی ہمارا تقریبا ریڈی تھا جی چلیں اس کے ساتھ دی ولوگ کا کرتے ہیں آج اختتام اتنا ہی ولوگ مجھ سے بن سکا اپنا بہت زیادہ کے آ رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی